پورے سندھ میں خصوصاً کراچی میں بطمنی، کلنگ، ڈکیتی، ڈاکو گردی روش پر ہے اور جو اس کو روکنے کے ذمہ دار ہیں وہ بھرپور طریقے سے آؤ مل کر کھاتے ہیں کہ فارمولے پر عمل پیرا ہے گورنر آؤس ہو یا وزیراعیل ہاؤس ہو یا بلاول ہاؤس ہو آج کل سب ایک کچھ پر آؤ مل کر کھاتے ہیں کہ موٹو کے اوپر جو ہے جو انہوں نے اسمبلی میں یہ تو ان کا نون ایک ہے آؤ مل کر کھاتے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے آج سب کٹھے ہو رہے ہیں کہ چلو کٹھے مل کر کھاتے ہیں ایک ہو کر کھاتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہمیں کوئی بلکل مل جائیں سارے کٹھے ہو جائیں لیکن زیرو پلس زیرو پلس زیرو اس ایکل ٹو زیرو ہوگا جتنے بھی فریکشنز کٹھے ہو جائیں اور دوسری جانب نزشتہ روک سندھ کے منسٹر فارس سسٹم جو کہ انفرمیشن منسٹر رشت جیل میمن نے ویلکم کیا ہے کہ ہم تو الطاف سین کو بھی ویلکم کرتے ہیں سب کو کرتے ہیں بلکل ویلکم کریں پہلے بھی آپ لوگوں نے ویلکم کیا تھا آپ لوگوں کی اس سیاست کہ لوگوں کو لڑاؤ اس کے بعد اقتدار پر قبضہ جمعاؤ اور پھر مل کر کھاؤ تو مدر کھاؤ ہم ادھر کھائیں اس پہ سب کو ہوشیار ہونا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں پہلتا ہے پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے عوام کے دلوں میں ہے عمران خان عوام کے دلوں میں ہے ان فاربولوں سے جو بنا رہا ہے یا جو بنوا رہا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا پورا سندھ کپتان کا شہریں کراچی کپتان کا انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو پاکستان تحریک انصافی حکومت بنائے گی وزرعالہ بھی کپتان کا ہوگا میر بھی کپتان کا ہوگا اور آج کے لیے جو فارمولا آؤ مل کر کھاتے ہیں بے عمل دیت پیرا ہونے کے لیے ایک سازش لگ رہی ہے اور میں پورے سندھ والوں سے کہتا ہوں ہشیار 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 مشتری ہشیار باس یہ کیا ہونے جا رہا ہے کہ کراچی کو وہیں دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے اسی وہی کراچی چاہیے جو پاکستان تحریک انصاف سے پہلے تھا ہمیں وہ کراچی نہیں چاہیے جو پاکستان تحریک انصاف سے پہلے تھا چھے سات مہینے میں سو لوگ مارے جا چکے ہیں کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے ڈاکو بھی عام آدمی شہیر کو مار رہے ہیں اور پلیس والے بھی مار رہے ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے ہم جاگ رہے ہیں انشاءاللہ ہم نا انصافی نہیں ہونے دیں گے ہم کھڑے ہیں ہم آپ کے لیے ایک قدم آ کے کھڑے ہیں پورے سندھ کے عوام کے لیے